حضرات اے زیادہ مونو بھائی بہتنی نشاعر آپ کی سماعت و نذکر رہے تھے بہتنی نشاعر نے آپ کی سماعت و نذکریا محمد اس سے قوت دے رہے ہاتھ آئی کے بس یہ قوت وہ ہے جو خانہ کعبہ سے ابو طالب کے لال کی شکل میں حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب وہ ہیں جو خانہ کعبہ کے نگے بان ہیں لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابو طالب مومن نہیں تھے کافر تھے یا کچھ بھی تھے یا ان کے علاوہ کوئی خانہ کعبہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا شاعر گئے تھا کہ خانہ کعبہ میں خانہ ایک معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے جانب شاہد شکوہ آبادی جو اہل سنت شاعر ہیں بہتنی شاہد تین شہر ہیں وہ جتنی شاہدوں گئے ہیں کہ خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اتو ثابت ہو گیا کہ بابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گیا کہ اب ابو طالب کا ہے اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اس لیے کی نام یہ رکھا ابو طالب کا ہے اس لیے کی نام یہ رکھا ابو طالب کا ہے اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اس لیے کی نام میرے کھابو طالب کا ہے کر رہے ہیں تم اسے مالک عنیمت نے شمار لوگوں نے کہا فیدہ کو دکھر اس کے بعد گئے تو مالک عنیمت ملا ہے شاہر کہتا ہے کہ خان اے معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گئے کھابا ابو طالب کا ہے اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اس لیے کی نام میرے کھابو طالب کا ہے کر رہے ہو تم اسے مالک عنیمت نے شمار کر رہے ہو تم اسے مالک عنیمت نے شمار جبکی یہ باغی فدق پورا ابو طالب کا ہے کر رہے ہو تم اسے مالک عنیمت نے شمار جبکی یہ باغی فدق پورا ابو طالب کا ہے انہیں سا جلد ورشدناب یاسی رزوی صاحب سے کر رہے ہو تم اسے مالک عنیمت نے شمار جبکی یہ باغی فدق پورا ابو طالب کا ہے سب سے پہلے آپ سبی کو ولادت جناب امیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے مہمان شورہ کی اجازت کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں شیر سنیے گا کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں خدا کے پاس اسی لیے تو علی تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائے اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں تو عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں تو خدا نے مدہت حیدر میں بخش دی جنت خدا نے مدہت حیدر میں بخش دی جنت ان آسموں کا صلاح تو ابھی ملا ہی نہیں ان آسموں کا صلاح تو ابھی ملا ہی نہیں خاص طور پر شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص ان آسموں کا صلاح تو ابھی ملا ہی نہیں کہ زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل لہاں ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں وہ جل لہاں ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں وہ جل لہاں ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں چند شیر اور پیش کرتا ہوں کہ یہ کرم ہے اکس نورِ حیدرِ کررار کا آئینوں پہ راج ہے پتھر کی ایک دیوار کا تو آج ہے اعلان یہ کعبے کی ہر دیوار کا جشن ہے گھر میں خدا کے حیدرِ کررار کا جشن ہے گھر میں خدا کے حیدرِ کررار کا خاص طور پر شیر پرش کرتا ہوں کہ وزن میں یوسف کے ہم پلا و کاغذ ہو گیا جس پہ لکھا تھا خسیدہ حیدر کرار کا وسلم نے یوسف کے ہم پلا و کاغذ ہو گیا جس پہ لکھا تھا خسیدہ حیدر کرار کا سلوات پڑے محمد والے محمد والے جنابِ عباس کے رجس کے چینبن ملاحظہ فرمایا کہ جنابِ عباس دریہ پہ جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج ٹوٹا ہوا نیزانہ کلائی دیکھو آج ٹوٹا ہوا نیزانہ کلائی دیکھو صرف نولاک کے لشکر پہ چڑھائی دیکھو صرف نولاک کے لشکر پہ چڑھائی دیکھو تو تیدے حیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی دیکھو تو خوف کھاتے ہیں نہ تلوار اسے گھبراتے ہیں روک سکتے ہو تو تم روک لو ہم آتے ہیں روک سکتے ہو تو تم روک لو ہم آتے ہیں آخا فرماتے ہیں کہ جب بہادور ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو تن میں راشا ہے خدا مکڑ ہے تھرائے ہو بولو کس بات پہ تم جینے سے اکتائے ہو کسے پوچھا ہے جو دریاں پہ چلے آئے ہو کسے پوچھا ہے جو دریاں پہ چلے آئے ہو کہ یہ ہے شیروں کی جگہ مسکن فرار نہیں یہ ہے شیروں کی جگہ مسکن فرار نہیں اور شام والوں یہ ترائی ہے کوئی غار نہیں جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو تن میں راشا ہے خدا مکڑ ہے تھرائے ہو بولو کس بات پہ تم جینے سے اکتائے ہو کسے پوچھا ہے جو دریاں پہ چلے آئے ہو یہ ہے شیروں کی جگہ مسکن فرار نہیں شام والوں یہ ترائی ہے کوئی غار نہیں شام والوں یہ ترائی ہے کوئی غار نہیں تو کوئی سمجھے تو ذرا مصر اللہ صیف کی بات کچھ نہ کچھ مجھ میں بھی موجود ہیں حیدر کے صفات جانتے ہیں وہ جنہیں یاد ہے صفین کی رات ایک حملہ ہی بہت ہوگا پہے خط حیات ایک حملہ ہی بہت ہوگا پہے خط حیات شہرگے ہوں گی جدہ سر کو بدن ترسے گا آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا کیوں اس لیے کہ ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم خادمہ تے گے علی ہے میرے حملے مقدوم ہر شجاعت کی صفوں میں ہے اجل سے میری دھوم جسم جب ہونے لگیں گے ابھی جانسے محروم تو ہر شجاعت کے دھنی حق کے ولی آئے ہیں تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی آئے ہیں خاص بن پیش کر داؤں کے ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا پانی سر اکھاتے ہوئے پانی کا اتارا پانی شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا پانی سب سے جیتا مگر ابباد سے ہارا پانی کہ اپنے چلو کو جو کچھ اور رسائی دیتا یہ تو دریا ہے سمندر بھی دوہائی یہ تو دریا ہے یہ تو دریا ہے سمندر بھی دوہائی دیتا یہ تو دریا ہے سمندر بھی دوہائی دیتا یہ تو دریا ہے سمندر بھی دوہائی دیتا تو جب شیر دریا پہ آیا تو فوجے بھاگی تو جب وہ بھاگے تو ایسے ہی نہیں بھاگے وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے بھاگے تو کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سجگردار ہے یہ کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کررار ہے یہ شاہ فرماتے تھے ابباس علمدار ہے یہ کہ اس کی تلوار اگر بان پا چڑ جاتی ہے ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جاتی ہے ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جاتی ہے تو ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا تیہِ حیدر کی گڑی دھوب میں جلنا ہوگا چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا غار کیا ہے تمہیں سلبوں سے گزرنا ہوگا کہ غیب سے نختے با آئے گا ونناس کے بعد غیب سے نختے با آئے گا ون ناس کے بعد ایک عباس لڑے گا ابھی عباس کے بعد ایک عباس لڑے گا ابھی